موسیقی 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 کوشانبی سے خبر ہے یوک کی یہاں کھلا ریت کر ہتیا کرنے کی کوشش کی گئی یوک کو پھر مت سمجھ کر بائک سوا بدماش وہاں سے بھاگ نکلے ہوش آنے پر پیڑی تھی یوک نے پریجنوں کو اپنی آبیتی سنائی پریجنوں نے پھر پولیس کے معاملے کی شکایت کی پیڑی تھی یوک کو پھلادہ سپتار میں بھرتی کیا گیا کڑا دھام کوتوالک شیطر کے بھانی پور گاؤں کا یہ پورا معاملہ تو بدماش یہاں پہنچے تو اسی ارادے سے تھے کہ کتل کر دیا جائے شکس کو اور مرط سمجھ کر ہی وہاں سے پرار بھی ہوئے لیکن وہ یوک کی قسمت اچھی تھی تو اس کی جان نہیں گئی یہ گاؤں پڑتا ہے دھانیپور تھانا کڑا دھام میں وہاں ایک یوک اپنے رشتہ داری میں آیا ہوا تھا تو وہاں اس پر دو لوگوں نے حملہ کیا وہ انہیں پہچان نہیں پایا لیکن اس کے بعد اس چیز کی ہم لوگوں نے جانچ کرائی اور وہ دو لوگوں کو ہم لوگوں نے پکڑ لیا ہے جن لوگوں نے اس پر حملہ کرنے کا پریاس کیا تھا یوک اسپتال میں بھرتی اور اس کی کنڈیشن بلکل ٹھیک ہے آگے بڑھیں گے گاؤنڈا سے خبر ہے یہاں اکاشی بجلی گرنے سے ایک بڑا حاصل ہو گیا ہے بجلی گرنے سے دو بزرگوں کی موت ہو گئی ایک شخص غائل بھی ہوا غائل کو فلحال اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے خیت میں کام کرنے کے دوران دراصل یہ بجلی گری دھانے پورتانک شیطر کے حرومن تبھاری گاؤں میں یہ بڑا حاصل ہوا قدرتی حاصل جس نے دو لوگوں کی جان لے لی حالانکہ مانسونی سیزن لگ بھر ختم ہونے کی کغار پر ہے لیکن ابھی بھی کئی علاقوں میں بادل گھڑا رہے ہیں بجلی چمک رہی ہے اور اسی آکاشی بجلی کی جد میں آ کر دو لوگوں کو اپنی پیبک چار گوانی پڑ گئی آگے بڑھیں گے خبر صدارت نگر سے دھڑلے سے چڑ رہا ہے عوید خنن کا کاروبار بیل گاڑی اور ٹولی میں خنن کو کیا جارہا لوڈ مافیا کے خلاف نہیں ہو رہی کوئی کاروائی عادی کاری اور کرمچیاریوں پر ملی بھگت کے لگاتار آرو بھی لگ رہے ہیں عوید خنن سے آس پاس گاؤں کو خطرہ بھی ہے کیونکہ ندیوں کے آس پاس گاؤں میں بارش کے سمیں بار کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور عوید خنن ہونے سے یہ پانی رہائشی علاقوں میں پہنچ جاتا ہے لیکن اس پر سننے والا دیکھنے والا کوئی نظر نہیں آرہا چونکہ گاؤں والوں کا آروپ ہے کہ عادی کاریوں اور کرمچیاریوں اور کانٹریکٹر کے ملی بھگت کے چلتے ہی اس عوید خنن کو انجام جو دیا جا رہا ہے آگے بڑھیں گے خبار فتح پور سے ہے یفتی سے ریپ کی کوشش یہاں ناکام ہو گئی یفکوں پر اس کے بعد مارپیٹ کا آروپ لگا پریجنوں کو پیٹا انہوں نے ڈبنگو نے ایک یفتی کا وہ بلاتکار نہیں کر پائے دشکرم نہیں کر پائے ناکام ہوئے اس وجہ سے انہوں نے یفتی کے پریجنوں کو نشانہ بنایا ناکام ہونے پر یفکوں نے مارپیٹ دی کئی لوگوں وہ کمبیر چوٹے آئیں کائلوں کو اسپطال میں کروائے گیا بھرتی پیڑیتا نے پولیس میں اب شکایت درچ کیا پولیس نے ریپ کا معاملہ درچ کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے حسین گنج تھانک شیطر کے سکولپور گاؤں کا یہ پورا معاملہ مارپیٹ کے بعد ان کی NCR جو نے ملک لی گئی تھی پولیس میں چار رکھتے ہیں جناسٹ میں دیگیا گیا جاتا آج صبح دوسرے پکش میں پہرے پکش کے ساتھ مارکٹ کی بات سامنے آئی ہے جس میں ابھی تک کوئی تحریف رات نہیں ہوئے ایسے تحریف رات پر کوئی تحریف رات کی بیٹے کئی دنوں سے بھیشن امس اور گرمی نے لوگوں کا جنہ مشکل کر رکھا ہے ستمبر مہینے میں ایسی بھیشن غرمی شاید ہی کبھی محسوس کی گئی ہو ایسی بھیشن غرمی میں اگر آپ کو بوند بوند پانی کے لیے ترسنا بھی پڑے اور ایک بالٹی پانی کے لیے آپ کو قریب ایک کلومیٹر پیدل چل کر جانا پڑے تو سوچی کیا ہوگا ایسا ہی کئی سمسیاؤں سے جوجتا ایک گاؤں ہے کنوجزلے کے تالگرام بلوک میں گاؤں کا نام ہے پالمپور گاؤں واسی بوند بوند پانی کو ترستے رہ جاتے ہیں کیونکہ زیادہ تر ہینڈ پوم یہاں جو لگے ہیں وہ خراب پڑے ہیں اور گاؤں مکہ مارک پر بارش کے جل بھراف کی سمسیاؤں سے بھی جوج رہا ہے یہاں راستوں تک سے نکلنا مشکل ہے لیکن شاید گاؤں کے پردان اور سچی کو گاؤں واسیوں کی سمسیاؤں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے جب ہم نے گاؤں پردان سے گاؤں کے سمسیاؤں پر بات کرنی چاہی تو پردان جی کیمرے سے دور وہیں سے بولتے ہوئے نکل بھی گئے ایسے میں گاؤں والے اب جائیں تو جائیں کہاں جل ہی جیون ہے یہ سب ہی کو پتا ہے گاؤں والے اب آلہ ادھکاریوں کی چوکٹ پر جانے کی سوچ رہے ہیں لیکن اب تک بات فیلحال تو نہیں بنی ہے ادھر بستیز دلے کی رام جان کی مارگ اور بھارولی بابو سے ہو کر گسرنے والی سڑک نرمان کو لے کر یہاں کسان ویروت پردشن کر رہے ہیں وہیں کسانوں کے ویروت پر پرشیاسن ان پر مقدمے درج کر رہا ہے سرکار کی دراصل مہتوکانشی یہ اجنا میں شامل رام جان کی مارکہ نرمان کارے شروع کر دیا گیا ہے لیکن کسان موافضہ نہ ملنے پر سڑک نرمان کارے میں بادھا بن رہے ہیں تو وہیں دوسری طرح پرشیاسن کی مانے تو کسانوں کو مانانی کی وفل کوشش ان کے بعد پرشیاسن کسانوں کو پابند کرتے ہوئے قارنٹین کر دیا ہے اب پرشیاسن پولیس بل کے ساتھ اس سڑکا نرمان کروا رہا ہے وہیں کسانوں کو اسہائے کی مدرہ میں دیکھتے ہوئے سماجبادی پارٹی کسانوں کے سمرتن میں کوت پڑی ہے اور کسانوں کے ساتھ انشت کال کے لیے دھرنا شروع کر دیا ہے ہمارے گوکلپور کے چار کسانوں کو ابھی تین دن پہلے دو دو تین تین کھانے کی فورس لگا کر کے چبردستی گرفتار کر کے آج چوتھا دن ہے ان کو کورنٹین سینٹر بھیج دیا گیا اور ان کا دوست کیا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جلپرساسن سے آپ نے بلڈوزر لگا کر کے ان چار کسانوں کی جمین بھی کپ جا کر لی ان کو جیل بھی بھیج دیا آج چرچر پچ پر دن سے ان کے دھر میں نہ کوئی کھانا ہے نہ دانا ہے نہ کوئی ان کو پرسا حال ہے ایسے ہی آپ نے اس نیشنل ہائیوے کے کارناموں سے ہمارا دل اک دم درست ہے اور ہجاروں کسانوں کا بلکل وہ بیحال ہے ہم لوگوں کی خطونی برگے کی آراجی جو سڑکی کنارے اس کو جبردستی لے رہے ہیں دینے سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں بسرتے ہمیں اس کا پوچید مواجہ جو ہوتا ہو دے گا میری جمین مواجہ کے لیے مواجہ کے لیے ہم نے ہائی کورٹ سے لے کر ڈیئی ایم کو ڈیئی ایم نے کہا ہے ایک سو دیس جن کے اندر نسٹان کروائیں گے کوئی نسٹان نہیں کیا گیا اور کام سلو کر دیا جارہا ہے پھر ان کی مارک سے سٹے ہے اور جو دستی پرساسن دوارہ پولیس ول کے دوارہ بینہ مواجہ دیئے ہی اور درہن کیا جارہا ہے پاتے پور میں بھٹورہ وکاز خند کے گورہ چوریارہ گاؤں میں گرام پردھان اور یہاں گرام پنچائز سچیب کی لاپرواہی کی منمانی کا خامی آزا کس کو بھگتنا پڑ رہا ہے گاؤں والوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے ادھورے پڑے شوچالے سسٹم پر سوالیا نشان خڑے ہو رہے ہیں گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ شوچالے کیلئے جو پیسہ آیا بھی وہ گرام پردھان نے ہی لے لیا اور شوچالے جس کے تس پڑے رہ گئے جبکہ کیندر اور راجوے دونوں ہی سرکاروں کی پہلی پرات مکتہ میں سوچ بھارت مشن بھی ہے اس کے باوجود آج تک گرامین خلے میں شوچ کرنے کو مجبور ہیں وہی چب اس ماملے میں گاؤں کے پردھان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ گرامینوں نے شوچالے کا پیسہ کسی دوسرے کام پر خرچ کر دیا جبکہ گرامین کہہ رہے ہیں کہ پردھان نے پورا پیسہ دیا ہی نہیں اور اس نے اپنے ہی پاس سے شوچالے بنوایا اور وہ بھی آدھا اردھورا وہیں اردھورے شوچالے کڑا کرکڑ بھرنے کے اب کام آ رہے ہیں وہی ماملے میں ذمہ دار ادھکاری بھی کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے یہی سب سے بڑی ویڈم بنا ہے ہم نے تو ان کو پیسہ دے دیا ہے اب وہ اور نہیں بنوا دے تو ہم کیا کریں وہ تو آروپ آپ کے اوپر لگا رہے ہیں پورا سامان ہم نے بھیجا سب سامان کو انہوں پڑوہ میں لگائے لیا تک انہوں سالہ کچھ بنوائے لیا تک انہوں نے ہودہ بنوائے لیا افقا کریں بتاو